پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے پاکستان کے ہوم انٹرنیشنل سیزن کا اعلان کر دیا ہے اور یہ ایک بہت ہی بمپر قسم کا سیزن ہوگا پاکستان کے ہوم گراؤنڈز پر جس کا آغاز ہوگا ٹیسٹ میچز سے جو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے جائیں گے آگسٹ میں کمپلیٹ سکیجول یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آگسٹ میں ٹیسٹ میچز ہوں گے اس کے بعد پھر اکٹوبر میں ٹیسٹ میچز ہوں گے انگلینڈ کے ساتھ تینوں ٹیسٹ میچز اور یہ پانچ ٹیسٹ میچز شان مسود کپتان ہے ریڈ بال کی ٹیم کے جو کہ ابھی انگلینڈ میں کارنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں یارک شیئر میں وہ آئیں گے اور ٹیم کو سمجھا لیں گے ایک چیز تو آپ اس سکیجول سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیسٹ میچز ہیں پانچ کے پانچ اور پھر جب جنوری میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئے گی تو دو ٹیسٹ میچز مزید ہیں تو کل ملا کے ساتھ ٹیسٹ میچز ہیں پاکستان میں اس ہوم سیزن میں اور ساتوں ٹیسٹ میچز جو ہیں راولپنڈی کراچی اور ملتان میں ہیں کیونکہ کذافی سٹیڈیم کے کام کا رینویشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ آویلیبل نہیں ہوگا میچز کے لیے حالانکہ کذافی سٹیڈیم کے علاوہ نیشنل سٹیڈیم کا کام بھی شروع ہو چکا ہے لیکن جیسے میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا نیشنل سٹیڈیم وہ سٹیڈیم ہے کہ جہاں اگر فار اینڈ پہ کنسٹرکشن سائٹ بنا کر کام کیا جائے گا تو اس دوران وہاں پہ میچز ہو سکتے ہیں اور یہی اس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے اس کے علاوہ پہلے سکیجول پہ بات کر لیں پھر وینیوز پہ بھی آتے ہیں اس ویڈیو میں میں کمل آپ سے ڈیٹیل شیئر کروں گا وینیوز کے اور ان کے اپگریڈیشن کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بھی نیوزیلنڈ کی ٹیم پھر آئے گی اور ساتھ ایفریکہ آئے گی ظاہر ہے چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہونی ہے فروری اور مارچ میں لیکن اس سے پہلے ایک ٹرائے سیریز ہوگی اور اس کے تینوں میچز جو ہیں بلکہ سارے میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے ملتان چیمپنز ٹروفی کا حصہ نہیں ہے اور پھر انیس فروری سے نو مارچ تک چیمپنز ٹروفی کھیلی جائے گی پاکستان میں تین وینیوز میں کراچی راولپنڈی اور لاہور میں اور پھر جا کر اس کے بعد کہیں اپریل یا میں میں پی ایس ایل ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بمپر سیزن ہے اور ان میچز کی جو سکیجیلنگ ہے اس کے حوالے سے اگر ابھی بات کریں تو جیسے میں نے کہا کہ وینیوز کی بات کریں تو انٹرنیشنل کرکٹ صرف تین وینیوز پہ ہو رہی ہے چیمپنز ٹروفی کے علاوہ ملتان کراچی اور راولپنڈی جبکہ چیمپنز ٹروفی جو ہے وہ کراچی راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی اب یہاں میں کافی کنسرن کا اظہار کرتا رہا ہوں اپنے اس چینل پہ اپنے اس پلیٹ فارم پہ کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے سٹیڈیمز موجود ہی نہیں ہے اور کرکٹ کو محدود کر دیا گیا ہے چند شہروں تک جب سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آئی ہے تو صرف چار وینیوز ہی پی سی بی یوز کر رہا ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایون ویسٹرن ڈیس کی ٹیم جنوری میں آ رہی ہے جس میں ابھی تک سات مہینے کا وقت باقی ہے نہیں کی گئی پشاور کے ارباب نیا سٹیڈیم پہ کوئی نظر کرم نہیں کی گئی کہ کم از کم چھ سات مہینے میں ان دو وینیوز کو تو تیار کر لیا جائے کہ وہاں پہ بھی کرکٹ ہو ابھی ڈومیسٹک سیزن کا بھی اعلان ہونا ہے اتنے فل بمپر سیزن میں تین گراؤنڈز ہیں آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ جو ہوگی وہ چھوٹے اور غیرمیاری گراؤنڈز پہ غیرمیاری پچس پہ ہوگی جس سے پاکستان کرکٹ کو کافی نقصان ہوگا جتنی پاکستان کی دنیا میں کرکٹ میں سٹینڈنگ ہے پاکستان دنیا کا ایک بہت بڑا کرکٹنگ ملک ہے آلموسٹ سیکنڈ بڑی کرکٹنگ اکانومی کا پروٹنچل رکھتی ہے لیکن اتنی افسوسناک یہ بات ہے کہ پاکستان میں صرف تین یا چار گراؤنڈز ہیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پی سی بی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا کوئی عملی سٹیپ ہی نہیں اٹھا رہا کہ یہ گراؤنڈز میں اضافہ ہو اور جو ظاہر ہے گراؤنڈز کی ج جو حالت ہے اس پہ تو ہم نے کتنی ویڈیوز بنا ڈالی آپ کو پتا ہے کہ نہ وہ سپیکٹیٹر فرینڈلی ہیں ان کی پچز کے ساتھ عجیب چھیڑ خانی ہوتی ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سینٹرلائز پی سی بی ہے تمام ہی فیصلے اور تمام ہی پاورز صرف چند ہاتھوں میں محدود ہے اور اس سے کرکٹ جو ہے ملک کے کونے کونے میں گروہ کرنے میں ناکامی ہوتی ہے ظاہر ہے ہیومنلی پوسیبل ہی نہیں ہے کسی عام شخص کے لیے کہ وہ چاہے کتنا ہی مرضی منتی کیوں نہ ہو کتنا ہی مرضی دیڈیکیٹڈ کیوں نہ ہو لیکن جب اس کے جاب کی ڈومین اتنی زیادہ بڑی ہوگی تو ظاہر ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے سرانجام نہیں دے پائے گا پاکستان میں وینیوز کی کمی جو ہے وہ دوسری ٹیموں کو بھی متنفر کر سکتی ہے پاکستان ٹور کرنے سے جس طرح ایک زمانے میں انڈیا کی دورے پہ کوئی نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پہ فیسلیٹیز اچھی نہیں تھی ہوتلنگ کی ٹریولنگ کی یہ سب چیزیں اور اسی میں میں اگر ذکر کروں یہ جو ٹرائے سیریز ہو رہی ہے اتنی زبردست تینوں ٹیمیں ہیں پاکستان نیوزیلینڈ اور ساتھ ایفریقہ کی لیکن یہ ملتان میں کھیلیں گی اور ملتان میں ہی ٹھہریں گی اور ملتان کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور ملتان کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ملتان میں ہوتلز کی بہت شدید کمی ہے اور جو ہوتلز ہیں وہ شہر کے بلکل دوسرے کونے میں ہیں جہاں پہ سٹیڈیم ہے اس لیے جب ٹیمیں ٹریول کرتی ہیں تو پورے شہر کو بند کرنا پڑتا ہے اب یہ سکیجول تو اناؤنس ہو گیا لیکن ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی گئی اور اب ملتان پہ جو لوڈ پڑے گا ٹورس کا ٹیمز کا براڈکاسٹرز کا اس کی جو ہوتلنگ انڈیسٹری ہے وہ اس سے کیسے کوپ کرے گی ظاہر ہے اس کے کوئی اچھے آثار نہیں ہیں بہرحال شاکین کو بہت زیادہ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پاکستانی میدانوں میں لیکن یہ سوال ضرور سر اٹھائے گا کہ پی سی بی کی اہلیت اور پی سی بی کی جو انتظامی صلاحیت ہے چیز کی وجہ سے شاید شاکین ان میچز کو اتنا زیادہ انجوائن نہ کر سکیں یا ان کی پہنچ اتنے زیادہ لوگوں تک نہ ہو جتنے تک ہونی چاہیے